اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمید صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹو ٹیک دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویڈیو کا جو اٹریکٹیف تھامنیل ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اور اٹریکٹیف تھامنیل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تھامنیل بنا رہے ہیں اور اس میں ایسے ایسے آپ پکچرز لگاتے ہیں اور اپنی بیگرانڈ کلرنگ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا آپ کا تھامنیل جو ہے نا زیادہ اٹریکٹیف ہو جاتا ہے تو اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب کسی ویورس کے سامنے وہ تھامنیل آتا ہے تو وہ اسے کلک کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں کیا ہوگا کیونکہ تھامنیل اٹریکٹیف ہوگا تو لوگوں کی اس پہ نظر پڑے گی جب آپ لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ یا موبائل سے آپ سوائپ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے ہوم پیج پہ کوئی بھی تھامنیل آ جاتا ہے تو وہاں پہ لیپ ٹاپ پہ آپ کو دس دس پندرہ پندرہ ویڈیوز جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کا تھامنیل ایسا ہونا چاہیے کہ اس بندے کی نظر وہ پندرہ ویڈیو میں سے آپ کی ویڈیو پہ پڑے کہ یہ ویڈیو کون سی ہے ٹھیک ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے نا اٹریکٹیف تھامنیل بنا سکتے ہیں اور بالکل فری ٹھیک ہے ایپ ہے اس میں کوئی آپ کو دکت نہیں ہونے والی اس میں ہر ٹول ایسا پڑا ہوا ہے جو کہ اب جو بڑے سے بڑا جو کرییٹر ہے وہ بھی اس ٹول کو یوز کرتا ہے اس ایپ کو یوز کرتا ہے تو آپ بھی اس ایپ کو یوز کر کے اپنے اٹریکٹیف تھامنیل کو جو ہے نا بنانے میں جو ہے نا آپ اس کا فائدہ اٹھائیں تو چلیے دوستو لیپ ٹاپ کی سکرین پر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایمج سائز سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں یہ یوٹیوب تھامنیل ہے ٹھیک ہے یہ اوکے ہو گئے یہ ہمارا تھامنیل کے حساب سے ہمارا یہ جو ہے نا یہ آ گیا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے تھامنیل کریئٹ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس پہ جانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں نا بتا دوں گا اس کے ایک ایک جو ٹول ہے نا وہ اس کے بارے میں علیدہ سے ایک نا ویڈیو بنا دوں گا اس کے ایک ایک ڈول کی ٹیٹوریل کی ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو صرف تھامنیل بنانا سکھا رہا ہوں ابھی فور اگزمپل میں نے بنایا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے بنایا تھا ایسیو کیسے کرنی ہے اس کی نا تو اس کے لیے میں نے تھامنیل بنایا تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے شیپ لینے نہیں شیپ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے اوکے کر لینا ہے ٹھیک ہے اسے بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے شیپ کہاں سے لینی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیچے سے آپ کو جلدی میں سمجھ نہیں آئی ہوگی شاید یہ شیپ یہاں سے آپ لیس کریں پلس کا بٹن کر کے یہ شیپ پلس کریں گے تو آپ نے سائز پورا کر لیا ہے شیپ کو پہلے آپ دیزائن کر لیں سب سے اچھی طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلر ریڈ ہو گیا ٹھیک ہے میں جس کلر پہ بناوں گا میں آپ کو اس کا آپ اپنی مرضی سے بنا سکیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہ والا کلر کلر کی اپشن ہے نا جو آپ اسے یہ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ بنایا تھا ٹھیک ہے میرا آپ جا کے تھامنیل دیکھ بھی سکتے ہیں میری ویڈیو میں اس سے پہلے کی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ بنایا تھا اچھا خیر میں نے یہ کلر کر لیا اپنی بیگرونڈ پہ پھر میں نے کیا کیا میں نے ادھر سے پلس کے بٹن پہ پریس کیا فروم گیلری ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اپنی ایک ایمج اٹھا لی ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے اب یہ اس ایمج کے بیگرونڈ میں نے کیسے اڑایا ہے ٹھیک ہے وہ بھی بڑا آسان طریقہ آپ کو کوئی اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو وہ سیکھنے کی ضرورت ہے جی کہ ایڈوب فوٹو شوک کے علاوہ جو کام ہی نہیں ہوتا میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا اچھے طریقے سے اپنا بیگرونڈ جو ہے نا ویڈیو کا اس کے لیے میں ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو آتی رہا آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ بیگرونڈ کیسے ریمووو کریں تو وہ ایڈوب فوٹو شوپ پہ آپ کو لے جاتے ہیں جو آپ ہمیں آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس ایسی ایسی ٹول پڑے ہوئے کہ میں آپ کو ہر ٹول کا بتاؤں گا کہ آپ نے یوٹیوب کے لیے استعمال کیسے کرنے ہے یار ہر پڑے لکھے بندے کی طرح ہر انپڑ سے انپڑ بندہ بھی نہ وہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا خیر میں نے یہ ویڈیو رکھ لی یہاں پہ یہ ایمج ٹھیک ہے سب سے مین جو ہوتی ہے نا چیز وہ ہوتی ہے کہ ہم نے تھمنیل کو اٹریکٹیو کیسے بنانا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ اس پہ ہم نے یہ بلیک اور ریڈ کلر ہے اس کے اوپر ہمیں پیارا جو کلر کون سا لگے گا جو بڑا زبردست ہو اب ہم نے یہاں پہ اس پہ ہم نے لکھنا ہے اردو میں لکھنا ہے تو اس کے لیے بھی کی بورڈ ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا کہ وہ کیورڈ پیس کہاں سے لینے آپ نے اب یہاں پہ جی ہے ویڈیو ویڈیو کی ویڈیو کی ایسیو کریں ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا بڑا کر دیا ٹھیک ہے اب میں نے کہا کیا یہ اے سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ پہلے ہمارے پاس یہ سیلیکٹ تھا یہ سیلیکٹ مطلب اس کا جو ہم نے پیچھے سے وہ لیا تھا نا شیپ لی تھی وہ سیلیکٹ تھی ٹھیک ہے ہم نے اے سیلیکٹ کیا یعنی کہ ٹیکس ہم نے اس کا سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس ٹیکس پہ جو ہے نا وہ کاریگری دکھانی ہے ٹھیک ہے ایک پکچر اوپر ہوگی بیگراؤنڈ کا کلر وی اے پی سو جو اٹریکٹیو ہو لوگوں کے سامنے جائے تو وہ فوری طور پہ اسے پک کر لیں اچھا سب سے پہلے تو ہم نے آپ ادھر سے سائز اگر آپ کو نہیں آرہا تو یہاں سے بھی آپ سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے نیچے ٹول دیا ہوئے اوپر لکھا ہوا یار کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں پھر بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا اس پہ ٹھیک ہے یہاں سے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اس پہ نا فونٹ اس کا سٹ کر لینا ٹھیک ہے میں یہ یہ بولڈ والا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا نا بڑا ہو گئے تو ہم نے اس کا نا سائز تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سام ٹیم ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ یہاں سے نا یہ پوزیشن یہاں سے بھی آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے یہ یہ لکھ تو لیا لیکن اس میں تھوڑا سا نا ہم نے اس کو تھوڑا سا اور شائن کرنا ہے تو ہم نے کیا جانا ہے ہم نے آگے جانا ہے اور یہ سٹروک نظر آ رہا ہے آپ کو سٹروک پہ جاؤ گے اس کو انیبل کرو گے ٹھیک ہے اس پہ کوئی بھی آپ جو ہے نا یہ فور ایکزمبل ہم بلیو اس کو سائیڈ پہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنے ٹھیک ہے یہ جتنا بڑا کرتے جائیں گے یہ دیکھنے یہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے میں آپ کو ٹول بتا رہا ہوں گے یہ دیکھنے ٹھیک ہے ہم نے اس پہ صرف تین رکھے ٹھیک ہے بلکہ اسے ختم ہی کر دے ہم جاتے ہیں شیڈو پہ اب شیڈو کا کیا کام ہے شیڈو کا کام ہے جو سائیڈ پہ سائیہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنے نیچے سے اس کو انیبل کریں گے نا ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے سٹروک بھی ویسے آن کر دو کیونکہ سٹروک پہ تھوڑا سا شائن مل جائے گا جو اس کو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ میں نے اس لیے اس کے پیچھے یہ لگا دی ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں کیونکہ وہ میری پک پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک ہے اس لیے میں نے اس پہ یہ کر دیا کہ پیچھے بیگرانڈ جو ہے نا وہ زیادہ تیز ہے تو اس کے اوپر نا اگر میں ہم نے تیز ہی کوئی آہ کلر کر دی ہے نا تو وہ یہ نظر نہیں آئیں گے لکھے ہوئے یہ ہی ہم نے لکھا ہوئی تو ہم نے لوگوں کو نظر آنا چاہیے تو یہ پیچھے ہمیشہ بیگرانڈ جو ہے نا وہ تیز رکھیں تاکہ یہ شائننگ میں آئے اور جو ہے نا لوگوں کو اٹریکٹ کرے ٹھیک ہے جی میں نے لکھ دیا ویڈیو کی ایسیو کیسے کریں پکچر میں نے ایسا لگا دی کہ میری بالکل اشارہ اس کی اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں رینک نمبر ون ٹھیک ہے رینک نمبر رینک ٹھیک ہے یہ لکھ دی ہم نے ٹھیک ہے اس کو ہم یہ دیکھیں یہ نیچے آ رہا ہے نا تو اس کو پکڑ گیا ایسے کر کے نا تھوڑا سا کھول لیں ٹھیک ہے یہ کھل گیا ٹھیک ہے پھر ہم اس کے جاتے ہیں فونٹ پہ ٹھیک ہے ہم اس پہ یہ فونٹ کرتے ہیں اب اب یہاں پہ ایک چیز اور ایک چیز اور میں اٹھ کروں گا یہاں پہ الائنمنٹ اس سے ہم سوری یہاں پہ سپیس اس سے ہم نے تھوڑا سا نا کھولنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بلکل اس اندر وہ فونٹ کا سٹائل ایسا تھا کہ وہ بلکل اندر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد جی ہم نے کیا کیا اس کے اوپر سٹروک کا تھوڑا سا نا وہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آگیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی ہم اس پہ لکھ لیتے ہیں ان ٹونٹی فور ٹھیک ہے یہ میں اس کو انگلیش میں کر لوں تسلی تسلی سے دیکھتے جائیں گے نا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے ہمارا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ چیز ہے نا جو ہم نے یہ چیز لوگوں کو زیادہ واضح کرنی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو نا ہے آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ رینک ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ میں نے بتائی بھی ہے آپ ویڈیو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا آپ کو طریقہ کار بتائے گئے اب ہم نے کیا کرنا اس کی بیگراؤنڈ جو ہے نا وہ وائٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے اس کو ہم کلر اس کا چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں لیکن ہم نے اس پہ نا ییلو کر رہا ہے کیون رائٹ کے اوپر بلیو اچھا لگے گا ٹھیک ہے اس کا بھی ہم فونٹ جو ہے نا وہ چینج کر دے یہ میں تیز تیز اس لیے بنا رہا ہوں گے یار آپ لوگ نا جو ویڈیو تو دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے لمبی ویڈیو ٹھیک ہے تو میں اس لیے یہ اتنی سپیڈ میں بنا رہا ہوں میں سپیڈ میں بنا رہا ہوں کیونکہ آپ روک کے بھی اس ٹول کو دیکھ سکتے ہیں یہ کس ٹول کا یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا میں سائز تھوڑا سنہ اس کا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ میری پکچر کے اوپر نہ آئے یہاں بھی ٹھیک ہے کیونکہ میں ٹول کی ویڈیو نہ بعد میں تسلی سے بنا دوں گا کہ کون سا ٹول کس کس لیے استعمال ہوتا ہے کس کس وجہ سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے میں صرف آج کی میری ویڈیو صرف تھامنل بنانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیچھے سے جو ہے نا تھامنل آگے پچھ ہوگئے یہ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں اس کو ہم نے بیگراؤنڈ ہے نا جو اس کو تھوڑا سا نا ہم نے ٹکر ٹائپ سے بنانا ہے یہ دیکھ لیں یہاں سے نا تھوڑا سا نا اس کی نا ادھر سے تو صحیح ہے یہ لیفٹ والی سائٹ سے نا تھوڑا سا نا اس کا بڑھا کے نا یہ دیکھ لیں اوکے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے ہمیں ریڈیوز کر دینا ایسے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ بن گیا نا ویسے جیسے آپ لوگوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا پورا ہو گیا ہے تھامنیل ریڈی وی ای پی اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے بھائی یہاں سے میں آپ کو یہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں یہ چیز یہ اوپر کھڑی ٹھیک ہے یہ والی چیز کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں سے سیف ایمچ کرنا ہے سیف ایمچ کر کے یہاں سے کسٹم پہ جانا ہے ویری ہائی کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ سیف گیلری کر دینا ہے سمجھ آگی یہ ہو گیا سیف آپ کا ٹھیک ہے میں اب یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو گیم نے بنایا تھا نا ٹھیک ہے میں اس کو بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں دیئے دیکھیں یہ دیکھیں بتائیں کیسے لگ رہے یہ اتنا زبردست جو ہے نا آپ کے لیے یہ میں نے ریڈی کر دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس سے پہلے میں نے یہ بنایا تھا جو میرے آپ کی ویڈیو کے اوپر لگا ہوا ہے یہ والا میں نے بنایا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں دونوں دیکھنے کتنے اٹریکٹیو ہے یہ دیکھیں یہ اگر آپ کی ویڈیو پہ لگا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو جو ہے نا ہر بندہ دیکھے گا کیوں 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 کہ اٹریکشن ہی تو ہم نے ہم بھی لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم بھی لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے اٹریکشن ہی لے رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اتنا ایزی ہے یہ کام ٹھیک ہے میرے پاس اور بھی ایسی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو یقین کریں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا نا آپ حیران رہ جائیں گے جس میں سبسکائبر اور خاص طور پر واش ٹیم ہے جس سے آپ نے اپنا واش ٹیم پورا کرنا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میرے پاس ایسی ایپس پڑی ہوئی ہیں جو میں نے ٹھونڈی ہے اتنی مشکل سے اور وہ پلے سٹور پہ بھی نہیں پڑی ہوئی لیکن میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے پروپلم ہو سکتی ہے میرے چینل کو تو میں آپ کو نا طریقے سے بتاؤں گا اور طریقے سے سمجھاؤں گا میرے چینل کو سبسکائب کر لو کسی وقت بھی کوئی ویڈیو ہوگی وہ میں چوبیس گھنٹے کے اندر نظر پھر رموو بھی کر دوں گا کیونکہ بھئی میں نے ریسک نہیں لینا ٹھیک ہے میں آپ کے چکر میں ایسا ریسک لوں گا آپ میری ویڈیوز بھی نہ دیکھے اور میرے چینل کو سبسکائب بھی نہ کریں اور میں اپنے چینل کو ڈوا بیٹھ ہوں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ